اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب میت کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ فورڈیبل ونٹر شاپنگ حال شیئر کرنے لگی ہوں اس طرح کے جو ڈریسز ہوتے ہیں وہ گرلز کو کافی زیادہ پسند ہوتے ہیں مجھے تو یہ ڈریسز کافی زیادہ پسند ہیں تو اس طرح کے ڈریسز میں لینا چاہ رہی تھی لیکن یہ ڈریسز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سمال بزنس والوں کے پاس ہوتے ہیں یا کچھ ایسے پیجز ہوتے ہیں جن کا میں نہیں پتا ہوتا کہ ان کے پاس ڈریسز جو ہیں وہ ہمیں صحیح سے ملیں گے یا پھر ہمارے ساتھ فراد ہو جائے گا تو جو میں نے ڈریسز آرڈر کیا ہے یہ کافی زیادہ ٹرینڈی ہیں اور جن پیجز سے میں نے آرڈر کیا ہے اگر آپ بھی لینا چاہتے ہیں تو ان سے آرڈر کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی فراد نہیں ہوگا سب سے پہلا جو آرڈر ہے میرے پاس آیا ہے اس کو میں انبوکس کر رہی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے ایک فراغ آرڈر کیا ہے ویلویٹ کا یہ میں نے ایک پیج سے آرڈر کیا ہے جس کا نام ہے حسنان ریزائنر آپ انسٹرگرام پر چیک کر سکتے ہیں ان کا پیج ویزٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلا میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں اس ریس کو اور یہ دیکھیں یہ رال کلر جو میں نے آرڈر کیا تھا لیکن یہ کیمرے کی ویسے اس کا کلر بہت زیادہ چینج ہو رہا ہے لیکن یہ ریال میں کلر بہت زیادہ پیار ہے تو مجھے یہ کلر پسند تھا اس میں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ کلرز بھی ہیں جو آپ لے سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ فوڈیبل بھی تھا سب سے پہلا دیکھیں اس کا نیک اس طرح کا بیٹ آئیپیز کا گلہ بناوا ہے اور یہاں پہ الاسٹیک لگا ہے اس کی سلیوز پہ یہ فول لنڈ سلیوز ہیں اور فراغ بھی جو ہے وہ فول لنڈ کا اور یہاں سائیڈ پہ اس کی جو ہے وہ بیٹ دی بھی ہے ابھی میں آپ کو ویئر کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ کافی زیادہ ٹرینڈی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو کییول بھی ویئر کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو سٹائل کر کے کسی بھی فنکشن پہ بھی پہن سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں نے شال کے ساتھ سٹائل کیا اور یہ کافی زیادہ اچھا لگ رہا تھا تو اس طرح سے سٹائل کیا جا سکتا ہے اور یہ ایک فول لنڈ فراغ ہے جو اس کے میں نے سمال سائز آرڈر کیا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ سائزز چیک کر سکتے ہیں کلرز بھی آپ اپنے چائز کے کارڈنگ لے سکتے ہیں سارے کلرز کافی زیادہ اچھے تھے لیکن سب سے میرا فیوریٹ میرون تھا تو میں نے وہ آرڈر کیا ہے اس کے علاوہ نیکس فارسل جو ہے وہ مجھے چکورز کی طرف سے آیا ہے اور یہ جو ہے یہاں پہ میں نے دو اس میں آرڈر کیا تھے ڈریسز ایک شرٹ تھی اور ایک کارڈ سیٹ تھا اچھا یہ ٹرانسپرنٹ جو ہے وہ پیکنگ کرتے ہیں لیکن اگر آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ کو ٹرانسپرنٹ پیکنگ نہیں چاہیے تو آپ کو چینج بھی کر کے دے سکتے ہیں یہ بھی کافی زیادہ فوڈبل ہے اور یہ میں نے ایک کارڈ سیٹ آرڈر کیا تھا گھر میں پہننے کے لئے کیونکہ اس کی لیندھ جو ہے وہ مجھے صحیح لگ رہی تھی اس کی لیندھ تھی ٹرٹی ون اس کا سٹاف فلیس ہے اور یہ کافی گرم لگ رہا تھا سٹاف کافی اچھا لگ رہا تھا اس میں میں نے گرین کلرڈ آرڈر کیا ہے باقی اور کلرز بھی ہیں اس میں چار کلر آویلیبل ہیں تو اگر آپ لینا چاہیں تو آپ اپنی مرضی کے کارڈنگ جو بھی آپ کو پساندہ بولے سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو کھول کر دکھاتی ہوں اس کی لیندھ کی بیٹا سے میں نے اس کو آرڈر کیا ہے کیونکہ میں شارڈ ڈریسز نہیں پہنتی اور اس کی لیندھ مجھے صحیح لگ رہی تھی تو میں نے آرڈر کر لیا ہے لیکن اس کی لیندھ اگر تھوڑی سی اور زیادہ ہوتی تو کافی اچھا ہوتا پتہ نہیں اس طرح کے ڈریسز کیوں نہیں بنایا جاتے کیونکہ سب شارڈ ڈریسز نہیں ویئر کرتے تو میں بھی نہیں ویئر کرتی شارڈ ڈریسز تو میں چاہتی تھی کہ مجھے ونٹر کے لیے کوئی گرم سٹف مل جائے اور اس کی لیندھ بھی صحیح تو اس کی مجھے نارمل لگ رہی تھی اور یہ میں نے بائی کر لیا ہے سٹف مجھے کافی اچھا لگایا پرائس اس کی تھی 3500 تو 3500 میں مجھے یہ اچھا لگ رہا تھا تو میں نے بائی کر لیا ہے اس کے علاوہ جو ہے ایک ساتھ میں نے شارٹ آرڈر کیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے علاوہ بھی ان کے پاس ونٹرز کی کافی زیادہ جو ہے ورائٹی ہے لیکن مجھے لیندھ کے لیے ایک آرڈنگ دیکھنا تھا تو میں نے یہ آرڈر کیا ہے کافی زیادہ پیارے سے ڈریسز جو ہیں اب نیو بھی آ چکے ہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں یہ کوئی پیٹ پروموشن نہیں ہے بس میں نے خود ہی بائی کیا اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کے کلرز پیج پر چیک کر لیجئے گا اور یہ جو شرٹ میں نے آرڈر کی ہے نا یہ میں آپ کو اس کے کلرز دکھا دوں گی شو کر دوں گی میں آپ کو اچھا اس کے بھی کافی زیادہ کلرز تھے اور یہ سیل پر لگی بھی تھی مطلب کافی زیادہ ریزنبل مل رہی تھی تو یہ بھی میں نے پھائے کر لی لیکن اس کی لیندھ جو ہے نا وہ کم ہے اور اس کی پرائس تھی ٹویلہ ہنڈرڈ تو اس کے ایک آرڈنگ یہ کافی اچھی ہے اور اس کا سٹف اتنا زیادہ برا بھی نہیں ہے کیونکہ ٹویلہ ہنڈرڈ میں دیکھیں آپ سیچنگ کے علاوہ کپڑا بھی ہے مطلب سٹائلنگ وغیرہ سب کچھ ہے تو اس کے ایک آرڈنگ مجھے اچھی لگ رہی تھی اس کا سٹف بھی نارمل ہے لیکن بہت برا نہیں ہے اس کی پرائس کے ایک آرڈنگ کافی اچھا ہے اچھا اس میں بھی کافی زیادہ پیارے سے کلرز تھے اور آئی تنک جب میں نے آرڈر کیا تھا تو اس کے کلرز جو تھے آؤٹ آف سٹاک تھے آپ چیک کر لیجئے گا باقی کلرز تو یہ میں نے پرپر میں آرڈر کیا ہے آپ اس کو جینز کے ساتھ ویر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایسا ٹاپ یوز ہوتے ہیں تو اس طرح سے بہت پیارے لگتے ہیں یہ دیکھیں اس کے یہ سارے کلرز جو ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں باقی آپ ویب سائٹ وزٹ کر لیجئے گا وہاں پر مزید جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا یا پھر ان کے انسٹرگرام پیچ پر ان سے رابطہ کر لیجئے گا نیکس پارسل جو مجھے ریسیو ہے اور یہ میرا موسٹ فیوریٹ ڈریس ہے جتنے بھی میرے ڈریسے آرڈر کی ہیں اس سب سے زیادہ فیوریٹ والا میرا یہ ڈریس ہے اور میں نے بالکل بھی میں نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اتنا اچھا ڈریس اور اتنی ریزنیبل پرائس میں مل جائے گا اس کا سٹف بھی مجھے بہت پساندہ آیا ہے اور اس کی سٹیچنگ بھی اور مطلب ایوریتنگ پرفیکٹ تھی مطلب میں نے نہیں سوچا تھا کہ مجھے یہ اتنا اچھا مل جائے گا اچھا اس پیج سے میں نے یہ دو سٹرالر بھی آرڈر کیا تھے ہجاب تھے اور ایک میں نے اس کے ساتھ فراک آرڈر کیا تھا جس کے ساتھ جیکٹ تھی تو آگے میں اس کے کلرز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور آپ کو کھول کے بھی دکھاتی ہوں یہ جو پارسل ہے میں نے یہ انسٹرگرام کے پیج سے آرڈر کیا تھا جس کا نام ہے سٹائل فیٹس اور کسی بھی ڈریس کے ایک آرڈنگ اگر آپ نے کچھ بھی پوچھنا ہو مجھے آپ انسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ مجھ سے ان کی ڈیٹیلز لے سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے اس کے جو ہے وہ ہم فراک کو اوپن کرتی ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں تھوڑا سا جو پیج پر اس کا کلر دیا ہے اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ بہت زیادہ پیار ہے اور دوسری بات اس کا سٹاف بہت زیادہ اچھا ہے اس کے فراک کا سٹاف بھی بہت اچھا ہے اور اس کی جو جیکٹ ہے نا اس کا سٹاف تو بہت زیادہ اچھا ہے اور اس پرائس میں یہ کافی زیادہ مجھے اچھا مل گیا اچھا یہ ایک فل لیند فراک ہے جو میں نے میڈیم میں آرڈر کر لیا تھا یہاں پہ آگے اس کی طرف اس کی یہ زیپ لگی ہوئی ہے اور گول گلہ بنایا ہے لیکن اس کا گلہ کافی زیادہ دیپ ہے لیکن کوئی بات نہیں اس کے ساتھ جیکٹ دی بھی ہے اور یہ فل سلیف راک ہے اور ساتھ میں یہ لائٹ پنگ کلر کی جو جیکٹ دی بھی ہے اور اس کی جیکٹ کا سٹاف بھی بہت اچھا ہے باقی ڈیٹیلز اور کلرز جو ہیں وہ آپ ان کے پیچ پر جا کر وزٹ کر سکتے ہیں اور ان سے آپ ان باکس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے اچھا میں نے یہ جو ہے وہ آرڈر کر لیا تھا میڈیم میں میڈیم سائز میں اس لئے اس کی سلیف جو ہیں وہ کافی زیادہ مجھے لمبی ہو رہی تھی اور مجھے اس کو سمال میڈر کرنا چاہیے تھا لیکن خیر کوئی نہیں اگر مجھے مطلب صحیح نہیں لگیں گی تو میں اس کو ٹیلر سے ایجیسٹ کروا لوں گی یہ ایک ٹو پرس فراغ تھا جس کے ساتھ جیکٹ تھی اور یہ ایک فل لنڈ فراغ تھا تو اس کی پرائس تھی 3500 اور ساتھ ہی میں نے اس کے دو ہجاب بھی ایڈر کیے تھے فائی فیفٹی میں تو ایچ فائی فیفٹی میں ملے تھا اس لئے یہ میرا پارسل جو ہے وہ فورٹی سکس انڈر میں مجھے ملے تھا اچھا یہ اس کی فل لک ہے اور اس کو میں آپ کو ویئر کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ کافی زیادہ پیارا ہے اور اس کے دوسرے کلرز بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں لیکن یہ والا کلر سب سے زیادہ پیارا تھا جو میں نے آرڈر کیا ہے اور اس کی جیکٹ کا کلر بہت زیادہ پیارا ہے تو ریل میں بھی یہ اتنا زیادہ ہی پیارا ہے اور یہ پینے ہوئے کافی زیادہ اچھا بھی لگتا ہے یہ دیکھیں اس کی جو سلیوز ہے نا اس کی لیندھ جو ہے وہ کافی زیادہ لمبی ہے تو اس لئے اگر آپ سمال ویئر کرتے ہیں تو آپ سمال ہی آرڈر کیجئے گا میڈیم نہ آرڈر کر لیجئے گا تو سلیوز کا جو ہے وہ کافی زیادہ ایشو ہو رہا تھا میں نے پیج سے مطلب ان کو منشن بھی کیا تھا سلیوز جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ لمبی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے سارے آرٹیکلز کے ساتھ اس طرح کی ہی سلیوز ہیں اچھا ان کے پاس جو پکچئر تھی نا جس پر ان کی موڈل نے یہ ڈریس ویئر کیا ہوا تھا تو اس نے اس طرح کا پنگ کلر کا جو ہے وہ سکارف ویئر کیا ہوا تھا اور میرے پاس بھی پنگ کلر کا کوئی ڈوبٹا نہیں تھا تو میں نے ان سے کہا کہ جو ہجاب آپ کی موڈل نے ویئر کیا ہوا ہے تو مجھے وہ ایک ہجاب بھی چاہیے اور ایک مجھے ڈراغ براؤن کلر میں بھی چاہیے تھا تو یہ میں نے دو ہجاب آڈر کر لی ہیں سٹف تو اس کا نارمل ہے لیکن سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے کہ اس کی جو ویٹت ہے نا وہ کافی زیادہ اچھی ہے ایزیلی ہم اس کو ایزا ہجاب یوز کر سکتے ہیں اور ایزا روبرٹا بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ باقی کلرز جو ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس میں یہاں پر جو کلرز ہیں نا وہ کافی زیادہ ڈارک دکھائی دے رہے ہیں آپ کو پیکچر میں اتنے زیادہ ڈارک نہیں ہے تھوڑا سا جو ہے وہ اس کا کلر لائٹ ہے اور اس کی جیکٹ کا کلر تو کافی زیادہ پیارے والا پنگ کلر ہے تو آپ یہ آڈر کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی اور کلر پسند ہے تو آپ وہ بھی آڈر کر سکتے ہیں ویسے تو اس کا گرین کلر بھی بہت زیادہ پیار ہے لیکن ایکچلی مجھے لائٹ پنگ کلر کی جیکٹ بہت پسند تھی تو اس لئے میں نے وہ آڈر کیا آپ یہاں سے ویزٹ کر سکتے ہیں اور ان سے بھول سکتے ہیں نیکسٹ جو لاسٹ شاپنگ میں نے کیا ہے وہ یہ میں نے ایک ڈینم جیکٹ آڈر کیا ہے یہ ون کی ہے اور یہ 50% سیل پر لگیوی تھی اس کی اریجنال پرائز تھی 6000 اور یہ مجھے ملی ہے 3000 میں تو میں نے اس کو فٹا فٹ آڈر کر لیا لیکن اس میں ایک ہی سائز بچا ہوا تھا اور وہ تھا سمال سائز لاسٹ شیئر سے میں اس کو لینا چاہا رہی تھی لیکن میں سوچ رہی تھی شاید اس کا میڈیم سائز ریسٹ آگ ہو جائے کیونکہ مجھے سمال سائز جو ہے وہ اس کا زیادہ سمال لگ رہا تھا لیکن جب میں نے بائی کر لیا رہا تو مجھے بلکل فٹ آئے ہے اچھا یہ لاسٹ شیئر پیس تھا اس کو میں نے آڈر کر لیا ہے اور اس کے علاوہ ان کی ویب سیٹ پر باقی بھی ہیں لیکن وہ کافی زیادہ مہنگے ہیں تو آپ نے اگر لینا تو سیل کا انتظار کیجئے گا امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ